ہلو اسلام علیکم دوستو میں ہوں فردت گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ڈی بی لائیو دکچن کسمیر کے پلوہا جیلے میں چودہ فروڑی کو ہوئے آتنگ کی حملے میں سو گھنٹے کے اندر سینہ نے بدلہ لے لیا ہے پلوہا جیلے کے پنگ لانگ علاقے میں دیر رات انکاؤنٹر چل رہا ہے اس انکاؤنٹر میں جیسے محمد کے دو ٹاپ آتنگ وادی مارے جانے کی خبر سامنے آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس انکاؤنٹر میں سی آڈ پی ایف کے جوانوں پر ہوئے آتنگ کی حملوں کی ساجز میں سامیل آتنگ کی گازی عبدالرسید اور ایک ٹاپ آتنگ کی کمرانوں کو بھی دھیر کر دیا ہے گازی وہی آتنگ کی ہے جس نے سی آڈ پی ایف کانوائے پر آتما گھاٹی حملے میں سامیل آدل احمد ڈار کو ٹریننگ دی تھی پلوہ جلے کے اونتی پورا میں ہوئے حملے کا ماشٹرمائن ڈار نہیں بلکہ پاکستان کا جیس آتنگ کی گازی عبدالرسید تھا گازی نے ہی ڈار کو ٹریننگ دی اور آئی ای ڈی میں ایکسپرٹ بنایا سرکچھا ایجنسیوں کی مانے تو گازی ایک ڈار ایکسپرٹ ہیں اور انہوں نے ہی اس گھٹنا کو انجام دیا تھا گازی رسید پچھلے ورس دسمبر ماہ کے مدیہ میں کسمیر میں داخل ہوا تھا گازی کو جائز کے سرگانہ مولانا مسعود اجھر نے اپنے دو بھانجوں کی موت کا بدلہ لینے کیلئے بھیجا تھا مسعود اجھر کے بھانجے تلہا رسید اور عثمان سال 2017 اور 2018 میں ایک انکاؤنٹر میں مارے گئے تھے دونوں کو پلوہوں میں ہی ہوئے انکاؤنٹر میں سرکچھا ایجنسیوں کو دھیر کرا دیا تھا اس کے بعد گازی نے پلوہوں میں ہی اجھر کو بھانجے کی موت کا بدلہ لینے کیلئے فیصلہ کیا تھا گازی اجھر مسعود کا سب سے خاص تھا اور اجھر مسعود اس پر کافی بھرسہ کرتے تھے سال 2008 میں گازی جیس کا حصہ بنا تھا 32 ورز کی گازی طالبان نے افغانستان میں ٹریننگ دی تھی